مشکر دوستو میرا نام ہی درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایبیٹ 24 نیوز اور اس سے میں ہم کھڑے ہیں کرنال کی سیوہ سمیتی آشرم میں جہاں پر جے جے پی دوارہ جو ہے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جا رہا ہے اور اس میں آپ کو بتا دیں کی جو جے جے پی کے پردیشہ دھیکشہ نشان سنگ جی وہ یہاں پر موقع پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر لوگ ہیں اور یہاں پر جو یہ تھیلی سیمیا جو بیماری ہے جو بچوں کے لیے جو ہے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو ہے اس بلڈ ڈونیشن کو لگانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو تھیلی سیمیا کے بیماری ہے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اس سے نجات ضرور ملے اور اس کے لیے یہ جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے لگایا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں جو اپنا جو رکت ہے وہ دان کر رہے ہیں اور ایسے میں جو ہے یہاں پر جے جے پی دوارہ ج جو ہے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جا رہا ہے اور نشان سنگھ جی یہاں پر موجود ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں یہاں پر کی جس طریقے سے یہ بلڈ ڈونیشن یہاں پر چل رہا ہے اور آپ لوگوں سے بھی اپیلے اس خبر کو جائزہ رہے شیئر کریں کیونکہ جو رکت دان ہے بہت ہی اچھا کارے ہوتا ہے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے یہ سمیں سمیں پر جو ہے کرنال میں جیلے میں چلتا رہتا ہے اور ایسے میں آم جن جو ہے ان کو بھی اس میں آگے بڑھ چ ایمپی سے چلایا گیا ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر اس کے اندر جو ہے بھاگ لے رہے ہیں فیلال آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو بھی ویورز جڑے ہیں انہیں یہ کہنا چاہیں گے کہ اس خبر کو جائزہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس کی جانکاری مل سکے کی جو رکت دان ہے یہ بہت ہی اچھا کار ہے اور یہ شریر کے سواست کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس سے جن کلیان بھی ہوتا ہے اور ایسے میں جو نشان سنگ جی ہیں وہ یہاں پر موقع پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو جی جی پی پارٹی کے پردیشہ دیکھش ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ تعداد میں جو لوگ موجود ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ سیوہ سمیتی آشنم کے اندر جو ہے کرنال کی جو ہے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا ہے اور اس کے اندر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے جائزہ لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر لوگ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لے کر رہے ہیں یہاں پر اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں پر راجے سنگھ چٹالا جی نے سترہ برش پورو لگایا ہوا ہی گرب ہے ہمارے شاتر سنکھتر کی جوانوں کے اوپر دیکھوی جی چٹالا جی کے اوپر جو اس کے راستی یا جیکش ہیں انسوں کے جنہوں نے شاتروں کی سمشیاؤں کو لے کر کے ہر وقت تد پر رہے ان کی سمشیاؤں کو کاندیدان کرنے کے لیے ان کو اسے سولت دلوانے کے لیے آمران انکشن پر بھی بیٹھے اور جہاں تک سوشل ایکٹیوٹی کی بات ہے تو ہماری پانٹی کا پہلا ہے کہ ہم راجنک تک باد میں ہیں پولٹیکل باد میں ہیں پہلے ہم ایک ساجے ویچاروں کو لے کر کے سوشل ویچاروں کو لے کر کے سواش شیوہ کو لے کر کے کام کرتے ہیں اور اسی طرح کے ہمارا جو شاتر سنکشن ہے آج انہوں نے ایک دن پورا چار اگست کو جیسے پودار اوپن کیا اور سب سے بڑی سیوہ جو ہے بلڈ ڈڈیٹ کرنے کی وہ خوندان کیمپ پورے ہریانہ بھر میں آج لگائے گئے اور پورے ہریانہ بھر میں کل سینٹائزیشن کا کام بھی دگویجے چوٹالا جی کے نیترتب میں ہمارا یہ سنکشن کرے گا گاؤں میں شہر میں آج جو ضرورت مانی جاتی ہے سینٹائز کرنے کا کام کریں گے تو گہدنی نہ کر کے جیسے آج کا محول ہے کوونڈ نائنڈین کی وجہ سے کہ زیادہ لوگوں کی کٹھے نہ کرتے کیونکہ ہم پہلے پبلک میٹنگ کرتے تھے ریلیاں کرتے تھے اس دن کے اوپر اور چودری دیوی لال کے ویچاروں کو لے کر کے آگے بڑھتے تھے اس بار وہ نہیں ہو پارا لیکن اس بار ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پودار اوپن کیا جائے خوندان چیمپل گائے جائیں اور چودری دیوی لال جی کی یاد کو تاجہ کیا جائے سوشل ایکٹیوٹی پورے ہریانہ بھر میں ہو اینسو کی طرف سے آج اسی بات کا یہ آج ہو جنید اوپرکا شوٹالا کا بیان آیا ہے کہ مجھے تو دادا مان کر جو چھوڑ کر چلے گئے تھے رامکمار گوتم کو دادا ماننے لگے اور رامکمار گوتم بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے رامکمار گوتم کہیں چھوڑ کر کے نہیں گیا وہ ہمارے ویدھائی اور وہاں تک شوٹالا صاحب کی بات ہمارے بزرگ ہیں ان کی بات کا ہم پرانی مانتے کچھ بھی کہیں اتنا جرور میں کہوں گا کہ اتنے بڑے مجھے ہوئے پولٹیشن کو مورا مکہ منتری ہیں ان کے اوتر ہیں دشان چھوڑالا جی دگویجے چھوڑالا جی اور میرا خیال ان کو ان ساری چیزوں کو سوچ کے بیان دے دادا تو دادا ہی رہیں گے وہ تو کوئی اس چیز کو تو اس سے تو ارکار نہیں کیا جا سکتا اور اسی طریقے سے دشانتی اور دگویجے ان کا عادر بھی کرتے ہیں رامکمار گوتم جی ہمارے ساتھ ہیں کہیں بھی گئے سر بھروڈا اوپ چناب کو لے کر کیا دیکھتے ہیں ججے پی لڑے گی یا بیجے پی لڑے گی کیونکہ دگویجے چھوڑالا لگاتا اور وہاں پر دورے کر رہے ہیں کیا تب وہی چناب لڑنے اس بات دگویجے چھوڑالا جی کی بات کے اوپر ویرام پہلے سے ڈاکٹر اجے سنگھ چھوڑالا جی نے لگا دیا تھا کہ وہ یہاں سے چراؤ نہیں لڑے گے اور یہاں سے چراؤ تو گڑبندن کا ماملہ ہے گڑبندن دونوں دل بیٹھ کر کے بات کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے اوپر دونوں دل مل کر کے لڑے گے اور وہاں جانے کا جو مقصد ہے وہ تو ہماری ایک دائتہ بھی جمعہ باری ہے تو پورے حریانہ بھر میں جاتے ہیں باردی جنتہ پارٹی کے ساتھی ہو جانب جنتہ پارٹی کے ساتھی ہو وہ سارے حریانہ بھر میں جاتے ہیں اور اسی کڑی میں برودھا مجھا چناو ہے اس میں کوئی دورائیں نہیں اور بڑی مجبوطی سے لڑیں گے ایک آخری سوال سر ابھی سن چوٹالہ کا کل یہ برسوں بیان آیا کہ جے جے پی کانگریس بی جے پی سب مل کر اس سمیں راجنیتی کر رہی ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے وہ ان کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں تیمار خالی سمیں ہوتا ہے ساتھیوں کے پاس خالی سمیں میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہماری اپنی کا ایڈولوزی ہے چودری دیوی لال جی کی ویچار دھارہ کو لے کے چلے ہیں اور چودری دیوی لال جی نے اپنے سمیں میں مکہ منتری رہتے ہوئے اوپردان منتری رہتے ہوئے بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کا الائس رہا اور آج بھی ہمارا بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ الائس ہے ان ویچاروں کو لے کر کے راجنیتی کرتے ہیں کانگرس کی راجنیتی سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں دیکھیں میں نے کہا کئی بار ہمارا خالی کائن ہوتا اس میں ہم کچھ بھی کہہ دیتی میں نہیں کہتا وہ خالی ہیں کیا ہیں لیکن انرکل کوئی بات جو ہے شاید لوگوں کو اچھی نہ لگ شکریہ سب سر آپ کرنال بازیوں کو کیا چندیش دینا کہیں گے دیکھیں آج ہمارا پورا دیس پردیس کوورڈ نائنٹین کے اس مہاماری کے دور سے نکڑ رہا ہے ہم سبھی مل کر کے اس مہاماری کا مقابلہ کریں اور اس کے لیے جو نوم ہیں ان کو فولو کرنے کا کام کریں تاکہ ہمارا دیس پردیس آگے بڑھ سکے اس بیماری سے نجات ملے اور جو کاروبار سب ہوئے ہیں وہ سارے کاروبار دوارہ سے بوار کی کرپا سے شروع ہوئے ہیں تاکہ جو ساتھی بار درامدے میں ایک روزر کرے ہیں کہ پہ ہمارے پردیس کے موجہ آدان پردیس آڈکس مکہ تکھی سردان نشان سیوٹ کموز پہنچے ہیں طریقے سے یہاں پر لیکٹو نیشن کیپ چلایا جا رہا ہے اور جی جی پی کے پردیس آڈکش یہاں پر کچھے ہوئے ہیں پردیسی رہو مصاب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگائے ہوگے کوئی دیگر آج آٹھار رہا سٹاپن آگویس لیٹا کانسیور اور پیزہ رکھن کرتے ہیں اور ہمارے پردیس کے پرنام سدار حسان سیم جیگر سمانت کریں اور یہ اپنا سٹاپن آگویس میں جو پہنچے ہیں پورا آیانا کی طرق سے سمانت کرنیزہ رہے ہیں رہاں طولار اور گھر اکھنچی جی پردیس آگویس سچو گھر اکھنچی جی اور رہاں طولار جی سمانت کرنے آگویس سچو گھر اکھنچی جی ہوگیس سٹاپن آگویس سچو گھر سیم جی رہاں طولار جی دیس آگویس سچو گھر اکھنچی جی بھر اکھنچی جی سمانت کرنے آگویس سچو ڈانچی جی موسیقی